بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو سردار ہمزہ مان کا سلام پہنچے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے اور تمام کے تمام ججز بیٹھے فل کورٹ بینچی اور ان ججز نے بنیادی طور پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ ایناف ایز ایناف آج ججز بول پڑے انہوں نے کہا کہ ججز کے خلاف آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل جانا ہے سو مرتبہ جائیے اس کا آج مختصر بیانیاں کیا ہے ججز کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری چھٹی کروانی ہے ہمیں گھر بیجنا ہے بیج دیجئے لیکن ایسے نہیں جائیں گے اب آپ کے ساتھ ہم دو دو ہاتھ کر کے جائیں گے میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ کچھ سرکاری اداروں کے ترجمان ہیں کچھ اداروں کے غیر سرکاری ترجمان بھی ہیں ٹاؤٹ کہہ لیں پیڈ ورکرز کہہ لیں مناسب ہے یا غیر مناسب ہے چلیں غیر سرکاری ترجمان کہہ لیتے ہیں ٹاؤٹ نہیں کہتے ہیں وہ آتے ہیں ساری باتیں وہی کہتے ہیں ان ججز کے خلاف جو ذرا تقڑے ہیں آئین اور خانون کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں اور وہ کسی اور کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں تو ان کے غیر سرکاری ترجمان ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جسٹس تارک محمود جنگیری صاحب ہوگے جسٹس بابر ستار صاحب ہوگے جسٹس موسن اختر کیانی ہوگے اور ابھی تو ارباب تہر صاحب کے خلاف بھی ریٹرن چکے آیا ہے ان سب ججز کے خلاف کمپین چلانے والے کموں بیش اکاؤنٹس وہی ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج سب سے پہلے سماعت کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں پھر اگلی بات کرتے ہیں آج جسٹس گل حسن اورنگ زیب نے تو سیدھا کمال کیا انہوں نے کہا سب کے پیچھر موجودہ حکومت ہے پجاب حکومت اور پیڑا حکومت اٹارن جنرل وزیر قانون وزیر اطلاعات خاموش وزیر قانون خاموش ان سب نے اس متعلق ایک لفظ نہیں کہا وزیر اطلاعات نے ایک لفظ نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے سب کے پیچھر حکومت ہے پھر چیف جسٹس آمر فروغ کافی غصے میں دکھائی دیئے انہوں نے کہا ہم احتساب سے ڈر نہیں رہے لیکن سب کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا آہستہ ہو جائیے اے کسی ایک جج سے متعلق نہیں ہے جج کا سارا کچھ اخلاقی گراؤنڈز پر ہوتا ہے آپ نے سپریم جوڈیشل کانسل میں جانا ہے شوق سے جائیے بسم اللہ ابھی جائیے لیکن جو خوفناک مہم پچھلے کچھ دن سے ہمارے خلاف چال رہی ہے وہ کسی طور پر برداشت نہیں کریں گے پھر جسٹس آمر فروغ صاحب نے کہا کہ یقین ہے جو کوئی بھی یقین رکھئے جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے وہ جیل جائے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اب اس کے اوپر ایڈ وکی جنرل اسلامباد نے جواب دیا کہ اس معاملے کے اوپر ادارے کی طرف سے رسپانس آنا چاہیے تھا چیف جسٹس آمر فروغ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جج کو ٹویٹ کہہ کے جواب کر کے جواب دینا چاہیے تو فٹم ہوں آپ کا جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میں نے کہا نا کہ یہ بلکل یہ چاہتے ہیں کہ جج جب خود آ کر ان کو جواب دیں جب یہ ایڈ وکی جنرل نے کہا تو پھر جواباً چیف جسٹس آمر فروغ صاحب نے کہا کہ یہ ادارہ جاتی رسپانس ہی ہے آپ کہتے ہیں تارہ جاتی رسپانس یہ فل کورٹ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ ادارہ جاتی رسپانس ہی ہے بچے اور جس نے یہ کیا ہے وہ اڈیالہ میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارے گا یا گرمیاں گزارے گا انہوں نے کہا کہ ججز اب اس طرح کے معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات کا اب ججز جواب دینے کے لئے صرف رہ گئے ہیں آپ ججز اب کیا پریس کانفرنس کر کے وضاحت دیں پھر میڈیا کو بلا رہتے ہیں اور یہ جو فل کورٹ ہے اس کو فنش کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں عدالتوں اتالہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد جسٹس آمی فلک نے پوچھا کہ یہ بتائیے ریگولیٹری ایتھارٹی کا ہے کیا پی ٹی اے نے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی اور پیمرہ نے کوئی ایکشن لیا ہے تو اب اس کے اوپر پھر وان لائنر کراس ہو گیا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کوئی جج جج کسی سوشل میڈیا مہم کا جواب نہیں دے گا اور ایڈوکی جنرل کے اوپر جو غصہ ہے وہ جناب اچھا خاصا غصہ انہوں نے وہاں پر دکھایا ججی صاحبان نے زبرست دکھایا دکھانا چاہیے تھا اچھا آج کی سماعت میں صرف دو جج بولیں ایک جسٹس آمر فاروق بولیں دوسرا جسٹس گل حسن اورنگزیب بولیں شکر کریں تو اس نے بولیں انہوں نے اپنے پرکشوں اڑھا دیں تھے باقی جو ججز تھے یوں کہہ لیں کہ جو پانچ ججز اس کے بعد رہ جاتے ہیں وہ جو پانچ ججز ہیں وہ جج ہیں جنہوں نے خط لکھا ہوا ہے اور ان دو ججز نے خط نہیں لکھا شاید یہ بھی وجہ ہو کہ خط لکھنے والے ججز نہ بولیں یہ نہ کہا جائے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن بہرحال آج صرف یہ دو ججز بولیں ہیں اور اس کے بعد اصل بات کیا اصل بات جو آج ججز جس میں محسن اخترکیانی تھے اور انگزیب تھے بابرستار تھے سردار اجاز عیسیٰ خان تھے ارباب تحر خان تھے اور سمن رفض صاحبہ تھی انہوں نے آج تاریخ میں جب پہلی بار فل کوٹ بیٹھی ہے تو اس کے بعد ایک اور جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ بہت سارے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں اور چونکہ عدالت نے ان کو وہ اڈالا جیل کا رستہ پہلے دکھا دیا ہے اور جس نے کیا ہے ادالت نے کہا ہے وہ اڈالا جیل جائے گا تو اس میں کون کون ہے ایک تو غریدہ فاروقی ہے خریدہ فاروقی بھی اس کو لوگ کہتے ہیں خریدہ فاروقی بھی ایک غیر سرکاری ترجمان سوشل میڈیا کے اوپر ہیں اور شاید ان کی غیر سرکاری ترجمانی کی ہی عزاز میں کی وجہ سے ان کو خریدہ فاروقی کو تمگا امتیاز سے نوازا گیا مجھے نہیں پتا ان کی صحفت کے لیے کیا خدمات ہیں غریدہ فاروقی کی صحفت کے لیے ان ایسا کون سے کارنامے سر انجام دیئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ان کو قومی عزاز انہوں نے ٹویٹر پر اپنے نام کے ساتھ یہی لکھ دیا ہے تمگا امتیاز آگے چلتے ہیں حسن آیوب جو راوی کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی اس کو ابن راوی کہتا ہے کوئی راوی کہتا ہے مختلف نام سے اس کی چھیڑ ہے چلیں نہیں کہنا چاہیے وہ بھی غیر سرکاری ترجمان ہے روز بھکواس کرتا ہے وہ عمران خان صاحب کے متعلق بھکواس کرتا ہے کہتا ہے جو وہ ناہل ہیں وہ کانسلر نہیں بن سکتا ہے روز یہ ٹویٹ کرتا ہے حسن آیوب بھی غیر سرکاری ترجمان تصور کیا جاتا ہے ابھی حالیہ جو مہم چلائی گئی ہے ججز کے خلاف اس میں ایک تیسرا بندہ امار سلنگی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کا اور یہ جو ساری کی ساری ججز کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ کمو بیش اسی ایک اکاؤنٹ سے ہو رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے آپ اب کیا ریزلٹ نکلتا ہے ان تین افراد کو عدارت نے نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اس کے علاوہ ایف آئی اے ہے اس کو نوٹسز جاری کیا گیا ہے پیمرہ کو نوٹسز جاری کیا گیا ہے اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کو بھی جو ہے نوٹسز وہ جاری کر دیا گیا ہے اب اس سرسلے میں عدالت نے جو چونکہ آج آٹھ تاریخ ہے اور پر سو دس تاریخ سے عدالت کے اندر باقاعدہ طور پر چھوٹیاں شروع ہو جانی گرمیوں کی تو فل کوڈ پینچ دستیاب نہیں ہوگا جو ضروری کیسز کے لیے ججز ہوتے ہیں باقی چھوٹیوں پر چلے جاتے ہیں اب یہ جو سماعت ہے چھوٹیوں کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ون چیز ہے کہ جن افراد کو آپ نے نوٹسز جاری کی ہیں یہ صرف نوٹسز جاری کی ہیں یا پھر آپ واقعی ان کے خلاف ایکشن کروائیں گے کیونکہ یہ سارے سارے کسی اور کے ترجمان ہیں اب میرے سنہ پوچھے گا میری اتنی طاقت قوت مجال حیمت نہیں ہے کہ کس کے ترجمان آپ کمنٹر باکس میں بول سکتے ہیں کہ غریدہ فروکی امارس کلنگی اور راوی حسنی روپ کس کا ترجمان ہے کس بڑے گھر کا ترجمان ہے یہ سماعت چھوٹین کو بعد ہوگی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر فیصل واؤڈا کے خلاف اس ملک کی سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی ہے تو یہ بھی سارے چھوٹے چھوٹے فیصل واؤڈے ہیں کسی کے لادلے ہیں کسی کے پیارے کسی کے چہیتے کسی کے ترجمان کسی کا بیانیاں بنانے والے ہیں تو آپ ان چھوٹے فیصل واؤڈا کے خلاف کیا کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے از خود نوٹس کا فیصلہ نہیں کر رہی تو بھائی جائز صاحبان سے پوچھنا چاہیے یہ تو آپ کا اپنا میٹر ہے آپ اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں چھوٹیوں کے بعد یہاں پہ جسٹس آمر فاروق صاحب جو بینچ کے سربراہ ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ اپنی چھوٹییں دس دن کینسل نہیں کر سکتے کیا اس میٹر کو اگلے دس دن مسلسل سمات کر کے وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہیے تھا کیا اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا تاکہ یہ جو ونس فار آل جو ہے سیٹل ہو جاتا یا پھر آپ نے یوں کہہ لیں کہ ابھی انتظار کرنا ہے کہ باقی ججز کے خلاف بھی موہم چلیں یہ تو کم از کم آپ کا اپنا میٹر تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ٹلے میں نہیں جانا چاہیے تھا اور ججز کو چھوٹیوں سے زیادہ اس معاملے کی فکر ہونے چاہیے تھا اگر آپ نے اپنے معاملے میں سیریس نہیں ہے لیکن ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور جو حق پہ ہے جو سچ بات کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنا ہے وہ کوئی بھی ہو کل کو ہو سکتا ہے جہاں ججز کی فیصلے غلط ہوں گے ہم تنقید بھی کریں لیکن فیلال آپ پیشک حق پہ کھڑے ہیں سچی بات کر رہے ہیں آپ دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اور آپ ان کو ڈرانے اور دمکانے کی جو ججز کو ڈرانے دمکانے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے وہ سلسل کی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں یوں کہہ لیں کہ مزید ایسے لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ مزید ججز کی تزہی کریں آخر وہ ججز کیوں کھڑے ہیں وہ آپ کے لئے کھڑے ہیں وہ میرے لئے کھڑے ہیں وہ آپ سب کے لئے کھڑے ہیں آئین اور قانون کے لئے کھڑے ہیں اور اگر ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو پھر جو ان کو دبانے دھمکانے دھمکانے والے ہیں وہ تو اور دلے رہو اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم سب ججز کا ساتھ دیں کم از کم ان کو ہم ان کو حوصلہ بڑھائیں ٹویٹر پر فیس بک پر انسٹرگرام پر یوٹیوب پر کہیں بھی آپ نے خیال رکھیں پاکستان زندہ بات آپ نے قربو جوار میں قربا کا بلسہ خیال کریں اللہ نے کے بعد